جس دیش کی پوری کی پوری لڑائی اسی بات پر لڑی گئی ہو کہ ہم ویدیشی مال کا بہشکار کریں گے تو اس میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی سب یہ ویدیشی کمپنیوں کے مال کا بہشکار تھا اس دیش میں اور لوکمان اتلک نے جب سوڈیشی آندولنگ چلایا تھا اور ایک بار ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمپور سوراج چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمپور سوراج تب ہی آئے گا سوڈیشی آئے گا اور ایک دل یہاں تک کہہ دیا تھا انہوں نے کہ سوڈیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر سوڈیشی نہیں ہوا تو سوڈیشی نہیں آسکتا اور سوڈیشی بھی چاہیے تو سمپور چاہیے مجھ کو تو اس سمپور سوراج کی کلپنا کا کیا ہوا کہ جب ایسے پچیس انگریجوں کی کمپنیاں اس دیش میں چھوڑ دی گئیں اور ایک کمپنی کو لے گئے صرف یہاں سے کیوں چھوڑ دی انہوں نے اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجوں کو لوٹ کا مال ملتا تھا ان کی جو کمپنیاں ہندوستان میں دھنڈا کرتی تھی وہ منافع کما کے لے جاتی تھی تو وہ منافع ان کو ملتا تھا اور وہ منافع بند ہو جائی ہے ان کو منجور نہیں تھا تو بہانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ واپس لے گئے کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا آندولن ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جادہ تھا اس جمانے میں باقی برٹین کی کمپنیوں کے بارے میں اتنی چرچہ نہیں تھی لیکن ایسٹ انڈیا کے بارے میں تو بہت بڑی چرچہ ہوتی تھی تو وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آندولن تھا وہ سارے دیش کے لیے نیوکلیس بنا تھا تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو لے گئے لیکن ایک سو پچیس کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر گئے گلٹی تو یہیں ہو گئی ہم سے کہ ان ودیشی لٹیروں کو پوری طرح سے بھگا دینے کی ضرورت تھی تو ان میں سے صرف ایک کمپنی کو بھگایا اس کمپنیوں کو اسی دیش میں رکھا گیا اور وہ ایک سو پچیس کمپنیاں ہی آج بڑھ کر چار ہزار ہو گئی ہیں معنی ہماری پرابلم کی جڑ وہیں پر ہے انیس سو سیتالیس کے اس سمجھوتے اگر یہ نہ ہوتا یہ گلٹی نہ ہوتی کہ ایک سو پچیس کمپنیوں کو رکھیں گے تو شاید یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں چار ہزار پردیشی کمپنیاں ہیں